اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام الحمدللہ ہم نے نفل نمازوں کے ایک طویل سلسلے کو تقریباً مکمل کر لیا ہے اور اس سے قبل ہم نے نماز استسقا اور نماز جنازہ کے بارے میں ضروری معلومات کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان دونوں نمازوں سے متعلق یا اس سے پہلے جتنی نمازوں کے بارے میں جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی تھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں سے ناظرین کو فائدہ ہوا ہوگا اب ہم اس نشست میں دو اور نوافل کے بارے میں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں پہلی نماز نمازِ طواف نمازِ طواف کیا چیز ہے یہ کون سی نماز ہے کس نماز کو نمازِ طواف یا نفلِ طواف کے نام سے جانتے ہیں نمازِ طواف سے مراد دراصل وہ دو رکعتیں ہیں جو ایک مومن بندہ ایک اللہ کا بندہ طوافِ نفل یا طوافِ ودا اس طرح سے طواف کرنے کے بعد مقامِ ابراہیم کے پاس یا حرم کے کسی بھی مقام پہ دو رکعتیں جو ادا کرتا ہے اسی نیت کے ساتھ تو اسے ہم نمازِ طواف کے نام سے جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعتِ اسلامیہ نے اس کو خصوصی اہمیت دیئے اس کے احتمام کرنے کی خصوصی دعوت دیئے قرآن و سنت میں اس طرح کی نصوص موجود ہیں کبھی کسی نص سے ایسا ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی طواف کیا ہو اور یہ دو رکعتیں نہ پڑی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت کو کبھی ترک نہیں کیا ہے اس نفل نماز کی اس سنت کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس سے غفلت نہیں برتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی طواف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس آپ نے یہ دو رکعتیں ضرور ادا کی یہ اور اس کے علاوہ کچھ اور دلائل ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کی ایک تعداد نے اس کو وجوبی حیثیت دیئے اور یہ کہا ہے کہ اس کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا یہ دو رکعتوں کی نماز یہ واجب ہے ضروری ہے کمپلسری ہے اس کے لیے پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّحِ یعنی مقام ابراہیم کے پاس دو رکعتیں تم نماز پڑھ لیا کرو اس آیت کے اندر اہلِ علم حضرات جانتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ اس آیت کے اندر جو سیاق ہے وہ امر کا ہے آرڈر کا سیاق ہے حکم کا سیاق ہے اور شریعت میں اگر حکم کے اور آرڈر کے کانٹیکسٹ میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ کمپلسری ہے اور ضروری ہوتی ہے ان پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے چنانچہ بہت سے اہلِ علم نے اسی وجہ سے اس کو واجب کہا ہے اس کو ضروری کہا ہے لیکن جمہور علماء اسلام نے اس کو واجب نہیں کہا ہے بلکہ اسے ایک مستحب سنت سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی ضرور برتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت ضرور برتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس سنت کے حوالے سے کانٹینیویٹی ضرور رہی ہے لیکن کانٹینیویٹی سے معاذبت سے مداومت سے اور ہمیشگی کے ساتھ کسی کام کو کرنے سے وجوب ثابت نہیں ہوتا یہ شریعت کا بڑا مشہور قائدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کے مسلسل کرنے کی وجہ سے ہمیشگی برتنے کی وجہ سے وجوب ثابت نہیں ہوتا وہ کام واجب نہیں ہوتا ہے لہذا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اسے خوبصورت نام دیا ہے سنتِ مؤکدہ کا اور اگر ان دلائل پر نظر رکھی جائے تو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ بات زیادہ کتاب و سنت کے قریب ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی یہ بات اور آپ کا یہ قول کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں زیادہ بہتر ہے اور ہم بھی اسی کو قابل ترجیح سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اس سنت کے حوالے سے کیا تھا حدیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے صحابے کرام نے اس کی تفصیل بیان کیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی ہے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاة کے اندر موجود ہے اور اس باب کے تحت باب قول اللہ تعالی فاتخذوا من مقام ابراہیم مسلح یہ حدیث حضرت عمر بن دینار سے وارد ہے حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا سألنا بن عمر عن رجل طاف بالبیت العمرہ ولم يطف بين الصفا والمروہ ایأتی امرأته فقال فقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وطاف بالبیت سبعا صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت عمر بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے عمرہ کے لئے بیت اللہ کا تواف کیا صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کی کیا وہ آدمی اپنی عورت سے اپنی اہلیہ سے اپنی بیوی سے مل سکتا ہے ملاقات کر سکتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم مکہ میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چکر لگائے سات شہوت مکمل کی تواف کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخیر میں ایک قائدے کی اصولی آیت پڑھی اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اصوہ اور نمونہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طرز عمل اختیار کریں کوئی کام کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتائیں وہ ہمارے لئے نمونہ ہے اس کی اتباع اس کی پیروی اس پر چلنا اور ان کے حکم کو تسلیم کرنا یہی ہمارے لئے مطلوب ہے اور یہی ہمارا طریقہ اور شعار ہونا چاہیے اس حدیث کے اندر سائل نے جو سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب نہیں دیا اس کا حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے لہذا تم کو اس کی اتباع کرنی ہے فلان ایسا کیا تو ایسا ہو گیا فلان ایسا کہا تو ایسا ہو گیا اگر کسی نے ایسا کر دیا تو ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا یہ ساری باتیں شریعت میں نہیں چلتی حضرت عبداللہ ابن عمر کا مقصود اور مطلوب یہی تھا کہ یہ تم اس طرح کے سوالات مت کیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو فالو کیا ہے جو طریقہ آپ نے امت کو بتایا اس طریقے پر چلو یہی سنت کا طریقہ ہے اور یہی ہمارے ایک مومن کی پہچان ہے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے نماز کے حوالے سے کہاں یہ نماز ادا کی جائے مقام ادائیگی کیا ہے یعنی یہ دو رکعتیں انسان تواف کے بعد کہاں ادا کرے کیا مقام ابراہیم پر ادا کرنا یہ ضروری ہے یا حرم کے اندر کسی بھی جگہ پہ یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے ظاہر ہے کہ سنت طریقہ تو وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی برجیس پر عمل کیا وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ ابراہیمِ مُسَلَّ کہ مقام ابراہیم کے پاس آپ کو دو رکعت نماز ادا کرنی ہے یہ قرآن مجید کا حکم ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر ہمیشہ عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعالیم بھی دیئے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کی جائے لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان کم تھے اور پھیڑ نہیں ہوا کرتی تھی آج حرم مکی کے اندر پاؤں رکھنے کی زمین نہیں ہوتی ہے اور اس مقام تک پہنچنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اور اس مقام پر نماز پڑھنا یہ تو مشکل در مشکل کام ہے اور وہاں پر وہ بات بھی نہیں ہو سکتی ہے لوگوں کا آنا جانا بھیڑ اور اس طریقے سے نماز میں یہ ساری چیزیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور کچھ احادیث بھی اس کی سراحت کرتی ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو حرم میں کسی بھی مقام پر پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ وہیں پر یہ نماز ادا کی جائے لیکن اگر کوئی شخص اس کے علاوہ اور بھی دیگر جگہوں پر ادا کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ کوئی ممانعات نہیں وہ ادا کر سکتا ہے کوئی مشکل کام نہیں چنانچہ ہمیس حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حدیث کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الحج اور صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کی امہات المؤمنین میں سے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جبکہ وہ مکہ میں تھے اور مکہ سے نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةً طَافَتْ بِالْبَيْتْ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجِ اور حضرت ام سلمہ نے اب تک طواف نہیں کیا تھا اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل جائیں فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا اُقِيمَتْ صَلَاتُ الصُّبْحِ فَطُوفِ عَلَى بَعِيْرِكَ وَالنَّاسُ يُصَلُونَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا جب صبح کی نماز ہونے لگے تو تم اپنے سواری پر ہی طواف کر لو اور اس کے بعد تم نکل آؤ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ پھر وہ وہاں سے نکل آئیں اور وہاں انہوں نے نماز طواف ادا نہیں کی حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اگر طواف کے بعد انسان وہاں اگر موقع ملتا ہے تو وہاں نماز پڑھ لے ورنہ حرم کے اندر کسی بھی مقام پہ نماز پڑھ سکتا ہے بلکہ انہوں نے گھر آ کر کے نماز ادا کی تو باہر بھی نماز ادا کر سکتا ہے تو نماز طواف کے حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ انسان نماز طواف کے بعد دو رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھے اگر طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ دو رکعتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حرم کے کسی بھی مقام پہ وہ نماز ادا کر سکتا ہے صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکعتوں میں سور اخلاص اور سور کافرون کی تلاوت کرتے تھے یہ نماز طواف کے بارے میں چند باتیں کتاب و سنت میں جو وارد ہیں انہیں آپ کے سامنے بیان کیا گیا اب ہم ایک نماز اور آخری نماز جو نفل نماز ہے مسجد قبع میں نماز اس نفل کے بارے میں انشاءاللہ اب ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے حرم مکی حرم نوی مسجد اقصہ وغیرہ کی جو فضیلت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اور اس میں نمازوں کی کیا فضیلت ہے اس سلسلے میں حدیث میں بہت ساری تفصیلات وارد ہیں لیکن مسجد قبع کے بارے میں عام طور سے لوگ نہیں جانتے اور مسجد قبع کی خاص قسم کی فضیلت ہے چنانچہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسجد قبع میں کتنی بڑی فضیلت ہے نماز ادا کرنے کی کچھ شرائط کے ساتھ چنانچہ حضرت عسید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ حدیث سنن ترمزی کتاب الصلاة سنن بن ماجہ کتاب وقامت الصلاة کے اندر موجود ہے اور علام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضرت عسید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد قبع میں نماز پڑھی جائے تو ایک عمرے کے معنی دے گویا کہ مسجد قبع میں پڑھی جانے والی نماز عمرے کے معنی دے ہوتی ہے دو رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت مسجد قبع میں ایک عمرے سے جوڑی گئی کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کتنا بڑا مقام ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عمرہ اور کہاں دو رکعت اس مسجد کے اندر کیوں اتنی فضیلت ہے ظاہر ہے کہ یہ مسجد اسلام کی اولین مساجد میں سے ہے اور ان مساجد میں سے ہے جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی حضرت ابو بکر نے رکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے رکھی ان اجلے صحابے کرام نے اس کی بنیاد رکھی اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مسجد کا مقام بلند کر دیا یہ اولین مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مسجد کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس مسجد میں کبھی بھی قیام نہ کرو وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی ہو وہ مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کے اندر قیام کرو اس میں نمازیں ادا کرو فیہ رجالون یحبون آئین تطہر اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس آیت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس مسجد کا کیا مقام ہے اس مسجد کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر کیا اور خاص طور سے اس مسجد کی تعریف فرمائی کیوں نہ ہو یہ اسلام کے ولین مسجد ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس وجہ سے اس کی خاص قسم کی فضیلت وارد ہے وہ فضیلت دیگر مساجد کے لئے نہیں ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راویے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے فرماتے ہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبہ آتے تھے اور دو رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے مسجد قبہ یہ مدینے سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی پہلی بار مدینے میں آتے ہی یعنی حضرت ابو عیوب انصاری کا مکان جہاں پہ واقع ہے یہ جو نماز کی فضیلت ہے یہ کیسے حاصل ہوگی کیا محض دو رکعتیں پڑھ لینے سے یہ نماز کی فضیلت حاصل ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے لکھا ہے کہ دو رکعتیں محض پڑھ لینے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر شرط ہے جو شخص باقاعدہ پاک صاف ہو کر کے پورے احتمام کے ساتھ اسی مقصد کے لئے جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مقام اور اس کو وہ درجہ اور اس کو وہ فضیلت دیتا ہے یوں ہی کوئی آدمی گزرتے ہوئے مرور کی وجہ سے پڑھ لے تو اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کی سراحت کی ہے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے پوری تیاری کے ساتھ وہاں جائے اور نماز ادا کرے ہم نے اس طویل تسرسل میں نفل نمازوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کی اور تمام نفل نمازیں جو شریعت میں وارد ہیں ہم نے کوشش کی ان تمام کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر جتنے مسائل ہیں ان تمام کو آپ کے سامنے پیش کر دیں بلکہ ان تمام کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیں اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے یہ اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ بہتر جانتا ہے اور ناظرین اس کا زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں ان پوری نشستوں کے بعد آخر میں آپ سے یہ گزارش کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خاص احتمام ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کو جاری فرمایا ہے جن نوافل کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی ہیں ان کا خاص احتمام ہونا چاہیے اور جس طریقے پر آپ نے فرمایا ہے اسی طریقے پر ان کو ادا کرنے کا احتمام ہونا چاہیے اگر یہ ساری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں لگی ہیں تو آپ ہمارے لئے دعا کیجئے اس چینل کے لئے دعا کیجئے آئی پلس کے ثرو آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہو رہی ہیں یہ بہت ہی اہم اور بنیادی چینل ہے ہندوستان کے اندر جس کے ذریعے سے کتاب و سنت کی تعلیمات آپ تک پہنچ رہی ہیں اس چینل کی چیزوں کو عام کیجئے اور اس چینل کو مضبوط بنائیے اس چینل کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کی دعوت کو اوریجنل اسلام کو آپ مضبوط بنا رہے ہیں آپ کی جو بھی توجہات ہیں آپ کی جو بھی اس حوالے سے کوششیں ہوں گی وہ انشاءاللہ اسلام کے تعاون اور اسلام کے مدد کے طور پہ آبیزر سے لکھی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ آتا فرمائے گا اب ہم ان باتوں کے ساتھ آپ سے جدہ ہو رہے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی خاص دعاوں میں عاد رکھیں اور اس چینل کو اپنی خاص دعاوں میں عاد رکھیں جس کے ذریعے سے کتاب و سنت کی قیمتی تعلیمات آپ کو پہنچ رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی موسیقی موسیقی